محمد بن رمح ابن معاجر لعیس یحیٰ بن سعید عبد الرحمن بن قاسم محمد بن جعفر ابن زبیر عباد بن عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا میں تو جل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اس نے عرض کی کہ میں نے رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر صدقہ کر اس آدمی نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم فرمایا کہ وہ بیٹھ جائے تو آپ کی خدمت میں دو ٹوکرے آئے جس میں کھانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم فرمایا کہ اس کو صدقہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو ایک محمد بن مسنہ، عبدالوہاب ثقافی، یحییٰ بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، محمد بن جعفر بن سبیر، عبداللہ بن سبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور پھر حدیث ذکر کی اور اس میں صدقے کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی دن کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو دو ابو طاہر، ابن وحب، عمر بن حارس، عبدالرحمن بن قاسم، محمد بن جعفر بن سبیر، عباد بن عبداللہ بن سبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ فرماتی ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رمضان میں مسجد میں آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جل گیا میں تو جل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے ابنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر تو اس نے عرض کیا اللہ کے قسم اے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور میں اس پر قدرت بھی نہیں رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گیا اسی دوران ایک آدمی اپنا گدہ ہانکتے ہوئے لایا جس پر کھانا رکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جلنے والا آدمی کہاں ہے وہ آدمی کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صدقہ کر تو اس آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی صدقے کا مستقع ہے اللہ کے قسم ہم بھوکے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی اسے کھالو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو تین یحیی بن یحیی محمد بن رمح لعیس عطیبہ بن سعید ابن شہاب عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں نکلے تو آپ نے روزہ رکھا جب آپ قدیب کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نئے سے نئے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چار یحیی بن یحیی ابو بکر بن عبی شعیبہ عمر اصحاب بن ابراہیم سفیان زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے سفیان نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس کا قول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری قول کو لیا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پانچ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے اور زہری نے کہا کہ روزہ افطار کرنا آخری عمل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو ہی اپنایا جاتا ہے زہری نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیرہ تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چھے حرملا بن یعیہ ابن وحب یونس ابن شہاب لائز اس سنت کے ساتھ ابن شہاب سے لائز کے حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابن شہاب نے فرمایا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کی پیروی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو ناسخ قرار دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو سات اسحاق بن ابراہیم جریر منصور مجاہد تاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فان کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا جس میں کوئی پینے کی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دن کے وقت میں پیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرما دے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا تو جو چاہے سفر میں روزہ رکھ لے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو آٹھ ابو قرآیم وقیر صفیان عبدالکریم تعوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم برا بھلا نہیں کہتے تھے کہ جو روزہ رکھے اور نہیں برا بھلا کہتے ہیں جو آدمی سفر میں روزہ نہ رکھے تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور روزہ افطار بھی کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو نو محمد بن مسنہ عبدالوہاب ابن عبدالمجید جعفر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا جب آپ قرآن الغمیم پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا پھر اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا پھر آپ نے وہ پی لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں یہ لوگ نافرمان ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو دس قطعبہ بن سعید عبدالعزیز حضرت جعفر سے اسی سنت کے ساتھ یہ روائے نقل کی گئی ہے اور اس میں یہ زائد ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ لوگوں پر روزہ دشوار ہو رہا ہے اور وہ اس بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگوایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو گیارہ ابو بکر بن عبی شائبہ محمد بن موسنہ ابن بشار محمد بن جعفر غندر شعبہ محمد بن عبد الرحمن ابن سعید محمد بن عمر بن حسن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کے اردگیر جمع ہیں اور اس پر سایا کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے لوگوں نے ارز کیا کہ یہ ایک آدمی ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو بارہ عبیداللہ بن معاز شعبہ محمد بن عبد الرحمن محمد بن عمر بن حسن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا باقی حدیث اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو تیرہ احمد بن عثمان نوفلی ابو دعوت شعبہ یحییٰ بن عبی قصیر اس طرح ایک اور سنت کے ساتھ بھی یہ روایہ نقل کی گئی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رخصت عطا فرمائی ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لئے ضروری ہے رابی نے کہا کہ جب میں نے ان سے سوال کیا تو ان کو یاد نہیں تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چودہ حدیث بن خالد حمام بن یحییٰ قطادہ ابو نظرہ حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ رمضان کو ایک غزوے میں گئے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ بغیر روزے کے چنانچہ نہ تو روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں کی مذہمت کی اور نہ ہی نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں پر کوئی نقیر کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پندرہ محمد بن ابی بغر مقدمی یحییٰ بن سعید تیمی محمد بن موسنہ ابن مہدی شعبہ ابو آمیر ہشام سالم بن نوح عمر بن عامر ابو بکر بن عبی شیبہ اس سنت کے ساتھ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمام کی حدیث کی طرح روایت کیا گیا ہے سوائے اس کے کہ تیمی اور عمر بن عامر اور ہشام کی روایت میں اٹھارہ تاریخ اور سعید کی حدیث میں بارہ تاریخ اور شعبہ کی حدیث میں سترہ یا انیس تاریخ ذکر کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو سولہ نصر بن علی جہزمی بشر ابن مفضل ابی مسلمہ ابی نظرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمزان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو کوئی بھی روزہ رکھنے والے کے روزے پر تنقید نہیں کرتا تھا اور نہ ہی روزے کی افطار کرنے والے پر کوئی تنقید کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو سترہ عمر ناقد اسماعیل بن ابراہیم جریری ابی نظرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں ایک غزوے میں تھے تو ہم میں سے کوئی روزے دار ہوتا اور کوئی افطار کرنے والا تو نہ تو روزے دار افطار کرنے والے پر تنقید کرتا وہ یہ سمجھتے کہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لئے اچھا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے اگر کوئی زوف پاتا ہے تو وہ افطار کر لے تو یہ اس کے لئے اچھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو اٹھارہ سعید بن عمر سحل بن عثمان سوید بن سعید حسین بن حریز سعید مربان بن معاویہ آسم ابان نظرہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا اور افطار کرنے والا روزہ افطار کر لیتا تھا اور ان میں سے کوئی کسی کو ملامت نہیں کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو انیز یحید بن یحید ابو خیسمان ہمیں سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سفر میں رمضان کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے تو کوئی روزہ رکھنے والا روزہ چھوڑنے والے کو ملامت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے کو ملامت کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو بیس ابو بکر بن ابی شعبہ ابو خالد احمر حبیث سے روایت ہے فرمایا کہ میں نکلا اور میں نے روزہ رکھ لیا تو لوگوں نے من سے کہا کہ تم دوبارہ روزہ رکھو میں نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رزمان اللہ علیہ مجمعین سفر کرتے تھے تو کوئی بھی روزہ رکھنے والا روزہ چھوڑنے والے کی ملامت ہی کرتا تھا اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے کی ملامت کرتا تھا پھر میں نے ابن ابی ملائکہ سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی طرح کی خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزاد چھے سو اکیس ابو بکر بن ابی شہیبہ ابو معاویہ آسم موررق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم میں سے کچھ روزے دار تھے اور کچھ روزہ چھوڑے ہوئے تھے رابی نے کہا کہ ہم ایک جگہ سک کرمی کے موسم میں اترے اور ہم میں سب سے زیادہ سایہ حاصل کرنے والا وہ آدمی تھا جس کے پاس چادر تھی ہم میں سے کچھ اپنے ہاتھوں سے دھوپ سے بچ رہے تھے رابی نے کہا کہ روزہ رکھنے والے تو گر گئے اور روزہ چھوڑنے والے قائم رہے انہوں نے خیمے لگائے اور اونٹوں کو پانی پلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن روزہ چھوڑنے والے عجر حاصل کر گئے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو بائیس ابو قرعیب حفظ آسم مورق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے روزہ چھوڑ دیا روزہ نہ رکھنے والے تو خدمت کے کام پر لگ گئے اور روزہ رکھنے والے خدمت کے کام میں کمزور پڑ گئے رابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ روزہ افطار کرنے والے عجر پا گئے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو تئیس محمد بن حاتم عبد الرحمن بن مہدی معاویہ بن صالح حضرت ربیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قضاءہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سعیر خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اس حال میں کہ ان کے پاس لوگوں کا جھمکٹہ لگا ہوا تھا تو لوگ ان سے علیہ دا ہو گئے تو میں نے ان سے ارز کیا کہ میں آپ سے وہ نہیں پوچھوں گا جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں رابی کہتے ہیں کہ میں نے سفر کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ تک سفر کیا ہے اور ہم روزے کی حالت میں تھے انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جگہ اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دشمن کے قریب ہو گئے ہو اور اب افتار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا تمہارے لئے قوت و طاقت کا باعث ہوگا تو یہ روزے کی رخصت تھی پھر ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے روزہ نہ رکھا پھر جب ہم دوسری منزل تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبحوں کے وقت اپنے دشمن سے سامنا کرو گے روزہ نہ رکھنے سے تمہارے اندر طاقت زیادہ ہوگی اس لئے روزہ نہ رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ضروری تھا اس لئے ہم نے روزہ نہیں رکھا پھر ہم نے دیکھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روزہ رکھتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو چوبیس قطعبہ بن سعید لعیس حشام بن اروہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزے رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر تو چاہے تو روزہ افطار کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو پچیس ابو ربیع حمد ابن زید حشام سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہاں سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مسلسل روزے رکھتا ہوں تو کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو افطار کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو چبیس یہیہ بن یہیہ ابو معاویہ حضرت شام سے اسی سنت کے ساتھ اسی درہ حدیث نقل کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو ستائیس ابو بکر بن عبی شعبہ ابو قرعیب ابن نمیر ابو بکر عبد الرحیم بن سلیمان حضرت شام سے اسی سنت کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں تو کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھوں صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو اٹھائیس ابو طاہر حارون بن سعید حارون ابو طاہر ابن وحب عمر بن حارس ابی عصوت عروہ بن زبیر ابی مراوح حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے تو جس نے اس رخصت پر عمل کیا تو اس نے اچھا کیا اور جس نے روزہ رکھنا پسند کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں حارون نے اپنی حدیث میں رخصہ کا لفظ کہا ہے اور من اللہ کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو انتیز دعوت بن رشید ولید بن مسلم سعید بن عبدالعزیز اسماعیل عبید اللہ امہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں گرمی کے موسم میں ایک سفر میں نکلے یہاں تک کہ گرمی کی وجہ سے ہم میں سے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ لیتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی روزے دار نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو تیز عبداللہ بن مسلمہ حشام بن سعید عثمان ابن حیان دمشقی حضرت امہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمیوں کے دنوں میں بعض سفروں میں دیکھا کہ لوگ سخت گرمی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں اور ہم میں سے صفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی روزے دار نہیں تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اکتیس یہیہ بن یہیہ مالک ابن نظر عمیر مولا ابن عباز حضرت ام الفضل بنت حارسہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے پاس عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں بات چیت کی ان میں سے کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے اور کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ اس وقت بھیجا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اون پر عرفہ کے دن سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو بکتیس اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر سفیان حضرت ابی انصر سے اسی سنت کے ساتھ روایت ہے لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اون پر سوار ہونے کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو تین تیز زہر بن حرب عبد الرحمن بن مہدی سفیان حضرت سالم بن ابی نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چون تیز حارون بن سعید ابن وحب عمر ابی نظر مولا بن عباس حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ یا رحم جمعین میں سے کچھ لوگوں نے عرفہ کے دن روزی کے بارے میں شک کیا حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک پیالہ بھیجا جس میں دودھ تھا عرفہ کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو پینتیس حارون بن سعید ابن وحب عمر بکیر بن عشج قرائب مولا ابن عباس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوردہ متحرہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ لوگ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک میں پڑ گئے چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک لوٹا بھیجا جس وقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ پیا جبکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو چھتیس زہر بن حرب جریر حشام بن قروا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت کے زمانے میں آشورے کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مدینہ کی طرف حجرت فرمائی تو اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو جب رمضان کے روزے فرض کر دئیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے یوم آشور کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو سیندیس ابو بکر بن عبی شعبہ ابو قرائب ابن نمیر حضرت حشام سے اسی سنت کے ساتھ روایت ہے اور حدیث کے شروع میں ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم آشور کا روزہ رکھتے تھے اور حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشور کا روزہ چھوڑ دیا کہ جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے اور انہوں نے جریر کی روایت کی طرح اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حصہ قرار نہیں دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو اٹیس عمر ناقد سفیان زہری عروا سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آشور کے دن جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھا جاتا تھا تو جب اسلام آ گیا تو آپ جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو اٹیس حرملا بن یہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عروا بن زبیر سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آشورے کا روزے کا حکم فرمایا کرتے تھے تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جو چاہے آشورے کے دن روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو چالیس قطعبہ بن سعید محمد بن رمح لئیس بن سعید یزید بن ابی حبیب عروا آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں قریشی لوگ آشورے کے دن روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا کرتے تھے تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہے آشورے کے دن روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو اکتالیس ابو بقر بن ابی شعیب عبداللہ بن نمیر ابن نمیر عبیداللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ آشورے کے دن روزہ رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کا روزہ رکھا جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے تو جو چاہے آشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو بھی آلیس محمد بن موسنہ زہر بن حرب یحیع ابو بقر بن ابی شعیب ابو عسامہ حضرت عبیداللہ سے اسی سنت کے ساتھ بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو تن تالیس قطعبہ بن سعید لعیس ابن رمح لعیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آشورے کے دن کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت والے لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے تو تم میں جو کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو رکھ لے اور جو کوئی نا پسند کرتا ہے تو وہ چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو چھوالیس ابو قرائب ابو عصابہ ولید ابن کسیر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشورے کے دن کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ یہ وہ دن ہے جس دن جاہلیت کے لوگ روزہ رکھتے تھے تو جو کوئی پسند کرتا ہے کہ اس دن روزہ رکھے تو وہ روزہ رکھ لے اور جو کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے اس کے کہ ان روزوں سے موافقت ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو پنتالیس محمد بن احمد بن ابی خلف روح ابو مالک عبیدلہ بن اخنص نافے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آشورے کے دن کے روزے کا ذکر کیا گیا پھر آگے اسی طرح حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو آزار چھے سو چھے آلیس احمد بن عثمان نوفلی ابو آسم عمر بن محمد بن زید اسقلانی سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آشورے کے دن کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن جاہلیت کے لوگ روزہ رکھتے تھے تو جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چھے سو سنتالیس ابو بکر بن ابی شعیبہ ابو قرائیب ابی معاویہ ابو بکر ابو معاویہ اعمش امارہ حضرت عبد الرحمن بن جزید فرماتے ہیں کہ آشاز بن قیز حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ آئے اس حال میں کہ وہ صبحوں کا ناشتہ کر رہے تھے انہوں نے فرمایا اے ابو محمد آؤ ناشتہ کر لو تو انہوں نے کہا کہ کیا آج آشورے کا دن نہیں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ آشورے کا دن کیا ہے اشعاص نے کہا وہ کیا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہونے سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے تو جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کے دن کا روزہ چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اٹالیس زہیر بن حرب عثمان بن عبی شائبہ جریر حضرت عامش سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو انچاس ابو بکر بن عبی شائبہ وکیر یحیٰ بن سعید سفیان محمد بن حاتم زبید یامی عمارہ بن عمیر حضرت قیس بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عشاس بن قیس آشورے کی دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس حال میں آئے کہ آپ کھا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا اے ابو محمد قریب ہو جاؤ اور کھاؤ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے لیکن چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پچاس